لکھا ہے لوہے قلب پر بولو یار بولو آپ کو پتہ ہے نا کہ آگے آنے والے دن مولا علی کا ذکر آئے گا نا لکھا ہے لوہے قلب پر اور رقم ہے یہ عرش پر رقم ہے یہ عرش پر صحابہ میں ہے افضل تر صحابہ میں ہے افضل تر اللہ اکبر یہ میرے مولا علی قرب اللہ تعالیٰ ودل کریم کی زبانیں مبارکہ سے شانے ابو بکر سے دیکھ آپ سن رہے ہیں ابن سمام نے امام شعبی سے روایت دیئے اور اس کو حافظ تبری لے کر آئے گے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن مولا علی باپ کو دیکھا اور فرمایا منصر رہو این ینظر ایلا اخضر دنہ سے قنابتم من نبیم وعظمہم انہو گنان وعفظہم اندہو منزلتن فلینظر لالی ابن عبی طالب حضرت ابو بکر نے مولا علی کو دیکھ کے فرمایا تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نبی کے قریب ترین ہستی کو اور فقر و خنہ کی اندر افضل ترین بندے کو اور حضور کی ہاں رتبے میں احفظہ آلی شان بندے کو دیکھے اگر وہ پسند کرتا ہے تو علی کو دیکھنے لگ جائے فقالالا علی حضرت علی کو جب پتا لگا ابو بکر میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی بولے فرمایا لین کا لہذا انہو لرا فناسے انہو لساہب رسول اللہ فلغارے وے اگر ابو بکر نے میرے بارے میں یہ کہائے تو ہی ان کی شان ہے کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نرم دل والے ہیں وہ حضور کے غار کے ساتھی ہیں وہ انہو لازم الناس غناء فقر و خنہ کی اندر حضرت ابو بکر سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے کس نے فرمایا حضرت مولا علی نے فرمایا تو پھر میں بھی تو گوں گا گھلی گھلی وے مصطفیٰ کا ہم سفر بھائی جی بھائی ایسے سنو ذکر ابو بکر کی کلیجیں کھڑی ہو جائے ہوئے ہاں اور یہ جو کالے ناگ ہیں نا دشمنانے ابو بکر صدیق دشمنانے صحابہ میں کالے ناگ اس لیے کہ تم اتنا ناگ کا زہر زہریلہ نہیں ہوتا جتنا ان گندوں کی صحبت زیریلی ہوتی ہے اس لیے ذرا دنگے کے چھوٹ میں آواز آئے مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا ہم سفر رکم ہے لوہ دل پر رکم ہے لوہ قلب پر رکم ہے رکم ہے